السلام علیکم میں ویڈیو کے سٹارٹ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ 35 سے 40 ازار کی رینج میں ایک اچھا فون دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی آپ یہ دونوں ڈیوائسز پرچیز نہ کریں اس پرائس رینج کے اندر آپ کو بہت سی اور اچھی ڈیوائسز مل سکتی ہیں اس ویڈیو میں میں صرف ان دونوں ڈیوائسز کا کمپیریزن کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ دونوں فون کی پرائس آلموسٹ سیم ہے اور ان میں کیا سیمیلیریٹیز ہیں اور کیا ڈیفرینسز تو سب سے پہلے اگر باڈی کی بات کریں تو دونوں ہی فون آلموسٹ سیم شیپ میں آتے ہیں دونوں کی بلڈ پلاسٹک کی ہے لیکن اوپو کی بیک پر ذرا گرینی سی لوک ہے اور ریل می کی کیس کے اندر آپ کو وہاں پر سٹریٹ لائنس نظر آتی ہیں جن میں ذرا گلاوسی فینش ہے دونوں ہی فون سیم ویٹ اور سیم ٹھکنس کے ساتھ آتے ہیں ایون دونوں کا سافٹویر سیم ہے اور ان میں یو ای بی کلار رویس کا ہے پروسیسر کی بات کریں تو وہ بھی سیم ہے اب اس فون کے اندر جو ٹوٹل ڈیفرینس ہے وہ صرف تین چیزوں کے ہیں ڈسپلی، کیمرہ اور اس کے علاوہ سٹیڈیو سپیکرز ڈسپلی میں اوپو سیونٹی سکس کے اندر آپ کو ایک ایمولیڈ سکرین ملتی گیا ہے لیکن یہاں پر سکرین ریزولوشن ایچ ٹی پلاس ہے اور ریل می کے کیس میں آپ کو ایک آئی پی ایس ڈسپلی ملے گی لیکن وہاں ریزولوشن فول ایچ ٹی پلاس ہے ان کی سٹوریش اور میمری بھی آل مست سیم ہے اور دو نئی فون ڈیڈکیٹی ڈیسٹی کارڈ سلوٹ کے ساتھ آتے ہیں اب مین بات جہاں کیمرہ کی ہے تو اوپو ای سیونٹی سکس کے اندر ایک تھرٹین میگا پکسل کا کیمرہ ہے اور اس کے علاوہ صرف ایک ٹو میگا پکسل کا ڈیپ سینسر تو یہ کیمرہ کمبینیشن تو ایسے ہے جو آج سے چار پانچ سال پہلے تھا اور اگر ریل می نائن آئی کے ریئر کیمرہ کی بات کریں تو وہاں پہ اٹلیسٹ مین لینس ہے وہ فیفٹی میگا پکسل کا ہے اور اس کے علاوہ دو میگا پکسل کا میکرو لینس اور ڈیپ سینسر ہیں دونوں ہی فون فرنٹ اور بیک سے ٹین ایٹی بی پہ ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر فرنٹ کیمرہ کے میگا پکسل کاؤنٹ کی بات کریں تو ریل می نائن آئی میں سکسٹین میگا پکسل ہے اور اوپو ای سیون ٹی سکس کے اندر آپ کو اس کا ہاف ایٹ میگا پکسل کا ایک فرنٹ کیمرہ ملتا ہے سینسر بھی دونوں میں آلموت سیم ہیں اور اب اگر ایک اور مین ڈیفرنس کی بات کریں تو وہ ہے سٹیڈیو سپیکر تو اوپو کے اندر آپ کو کوئی بھی سٹیڈیو سپیکر نہیں ملتا جبکہ ریل می نائن آئی کی کیس کے اندر سٹیڈیو سپیکر اویلیبل ہے دونوں ہی فون سیم بیٹری اور سیم چارچر کے ساتھ آتے ہیں اب ان دونوں فون کی پرائیس سیم ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دونوں ہی فون ڈسپلی، کیمرہ اور اس کے علاوہ سٹیڈیو سپیکر کے کیس میں ایک دوسرے سے ڈیفر کرتے ہیں واقعی چیزیں تقریباً سیم ہیں اب ان دونوں کے پرائیس پوائنٹ کے لحاظ سے مجھے یہ فون بالکل ہی جسٹیفائیڈ نہیں لگتے البتہ ان کی پرائیس اگر ٹائم کے ساتھ کم ہو جائے تو شاید کچھ بہتر ڈیل بن جائے اگر ان دونوں فون میں دیکھیں تو ریل بھی نائن آئے بہتر ہے لیکن اس پرائیس سیگمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ یہ دونوں ہی آپشنز بہتر نہیں ہیں اور ان کے علاوہ آپ کو ادھر برینڈز کی طرف سے بہت سے اچھے موڈلز دیکھنے کو مل جاتے ہیں جیسے کہ شامی کی طرف سے ریٹمی نوٹ 11 ہے اور اسی طرح سے انفینکس کی طرف سے نوٹ 11 پرو تو میرے خیال میں وہ ڈیوائسز ویلی فار منی ہیں ان ڈیوائسز کی نسبت تو ان کو سکپ کر کے وہ پٹیز کنا ایک بہتر ریسیئن ہوگا اس کے علاوہ آپ کی کیا رائے ہے آپ مجھے نیچے کمیٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں